فن اور فنکار کی سردیں نہیں ہوتی ہیں درست ہیں سائنٹسٹ بھی ایک فنکار ہوتا ہے وہ جب کوئی چیز بناتا ہے ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹری آپس میں بھائی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی آپس میں بہنے ہیں سائنٹسٹ سوچتا ہے جس کی روشنی میں پھر ٹیکنالوجی سوچتا ہے اور ٹیکنالوجی نیوز کرا دے تو اس لیے یہ ایک سو جس طرح اچھا وہ بھی فن کی ایک قسم ہے سائنٹسٹ بہت بڑا بہت بڑا فنکار ہوتا ہے روحانی دنیا کو اگر ہم الہیدہ رکھنے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم دنیاوی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹسٹ سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوتا آپ ہاسپٹلز جا کے دیکھیں کبھی غور کریں ایمار ای کی مشین سے ایکس ای کی مشین سے شروع ہوگئے کیسا کیسا کام بنین و انسان کی فلا کے لیے تو ان کے بھی کوئی بارڈرز نہیں ہوتا ہے اگر نیوٹن نے کشش سکنی کا انکشاف کیا تو اس سے بینفٹ بنین و انسان نے کیا اگر کسی نے ریلوے انٹریوز کرائی سٹیم انجن سے شروع ہوا وہ بھی کسی نے کار کرائی وہ بھی all these things ایڈیسن نے بجلی کرائی اس کی بھی کوئی سر پوری دنیا میں بجلی پھیل گئی تو یہ واقعی ان لوگوں کی سردنی ہوتی ہیں یہ بنین و انسان کے ساتھ ان کا رشنہ اور طرح کو ہوتا ہے دو لوگ پچھلے دنوں رخصت ہوئے انڈیا سے ایک تو عرفان خان ان سے میری چند سال پہلے بات ہوئی تھی پاکستان میں ایک صاحب ان کا نام غالباً شمشیر تو میں نے وہ جو پہلی بار مجھ سے ملنے آئے تو میں نے کہا جی آپ کو کون یہاں ڈراب کر کے گیا ہے میں نے گھر کا فون کیا انہوں نے گھر کا وقت سمجھایا تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا بھانج داماد مجھے ڈراب کر کے گیا ہے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا جی کون کہتے ہیں بھانج داماد میں نے کہا بھائی صاحب میں نے وہ انڈیا سے آئے تھے میں نے کہا جی میں میں نے یہ لفظ کبھی سنا نہیں تو کہتے ہیں کہ جو بھانجی کا شہور ہوتا ہے اسے ہم بھانج داماد کہتے ہیں تو تھے یہ راجستان وغیرہ کئی یہ صاحب یہ تین چار بار ملیں مجھے سیٹل ہو گئے بامبے میں اور عرفان جو ریسنٹلی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کینسر سے وہ ان کے دوست سے تو خیر پھر آئے چب چوتھی بار غالباً آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے کسی بات کرانی ہے میں نے کہا جی بالکل کرائیں کون کہتے ہیں عرفان خان میں نے کہا وہ کون ہے میں جانتا تھا لیکن میرے بھائی مکمان میں بھی نہیں تھا اس سے عرفان خان کی بات کرنے تھا جب بتایا میں نے کہا جی میں نے کہا جی تو کہتے ہیں کہ میں راجستان میں ہم پڑوسی ہیں تو میرے بھائیوں کی طرح ہے اور وہ آپ کو بہت ایڈمائر کرتا ہے تو بالکل ایسی بات ہے جیسے اچانک مجھے میسیج ملا کہ جعوید اختر صاحب اتنا بڑا آلی شان انٹلیکچولی آلی شان فکری طور پر اتنا زبردست خاندان اور خود جعوید اختر صاحب کا جو مقام ہے وہ ڈھکا چپا نہیں ہے تو آبیسلی آئی بس بری ہیپی تو ایک تو اتازیت ان کے چاہنے والوں عزیزوں رشتہ داروں دوستوں میں سے اگر کوئی سن رہا ہوں تو میری دلی تازیت دوسرا رشی کپور اس کاندان کے ساتھ میری عجیب طرح کی اٹیشمنٹ ہے ان کے کسی بندے کو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے اور مدت ہوئی سیونٹیز کے بعد میں موویز بھی نہیں دیکھتا بہت کم بہت ہی کم میرے بچوں میں سے کوئی زبردستی کہے کہ یہ موہ بڑی اچھی مووی ہے لیکن اس خاندان کے ساتھ میری ایک عجیب طرح کی یہ پشاور سے مائگریٹ کر کے گئے اور اس سے پہلے سمندری میرا جو لائل پور ہے میرا جو کہ ٹین ایج وہاں گزری ٹین ایج کا ایک حصہ وہاں گزرا میری سکولنگ میرا کالیج انٹر تک پہو تھا گمنٹ کالی لائل پور تو اس کے قریب ہے سمندری تو یہ اریجنلی یہ وہاں سے پھر پشاور چلے گئے ہیں پشاور کے تو پاس سے بھی کوئی گزرا ہوگا تو میرے دل میں ایک نرم کوشہ اور پھر ان کی بشیشر ناتھ تھے پھر پرتفی راج ان کے دادا بنے تو پھر راج کپور ان کی ہم نے ظاہر ہے ٹین ایج میں مووی سکسٹی فائیو کی بار تک تو انڈین موویز یہاں چلا کرتی تھی تو میں جانتا ان میں سے کسی کو نہیں اور ریسنٹلی میں نے ان کی بائیگریفی پڑھی اور اس کا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں رشی کپور خود لکھتے ہیں کہ میں نے اتنی ڈیفرنٹ موویز میں وہ گلمرس ایک رومنٹک ہیرو کا رول ہوتا تھا تو کہتے ہیں میں نے اتنی جرسیاں استعمال کی کہ مجھے پریس نے جرسی بائی لکھنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں پھر ایک دن مجھے خیال آیا ہے یار میرے پاس سیکنوں جرسیاں کٹھی ہو گئی ہیں تو میں نے جا کے اپنی وارڈروپز کھولیں تو وہ ساری برباد ہو چکی تھی لٹکے لٹکے برب ڈی شیپ ہو چکی تھی اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بالکل تمیز نہیں تھی کہ جرسی رکھنی کیسے ہے اس کو ہینگر پہ ٹانگتے ہو تو یہ آجتہ آجتہ نہ بالکل اپنا آپ چھوڑ جاتی ہے سو ہمارے پشاور کی ایک یادگاہ اور ایک نشانی دلیب صاحب ہیں ان سے بھی میرا بہت بڑے خیر وقت بہت بڑے اپنے وقت کے نہیں تمام وقتوں کے بہت بڑے پرفارنٹ تو ان کی تو اب یاد داشت بھی جاتی رہی ہے وہ ماشاءاللہ وہ 93 94 ہیں تو بہرحال یہ دو لوگ تھے جو پچھلے دنوں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا بھی ان کے چاہنے والوں سے اور ان سے محبت کرنے والوں سے بہت خوبصورت ہے ان کی بائی دوئے ان کی بائی گریفی رشی قپور کی لیکن بہرحال یہ زندگی یہ آخر پہ شعر سناتا ہوں لیکن وہ میرا نہیں ہے کسی کا ہے کتنا دل جو ہوں میں کتنے دل کا شتم کیا ستم ہے کہ ہم دونوں مر جائیں گے یہی زندگی ہے تینکیو تینکیو محبت محبت موسیقی